سابق وزیر اعلی بلوچستان جام کمال سمیتی سے زائد بڑی شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے بلوچستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ لیگی قیادت نے انتخابی اتحاد بنانے پر مشاورت کی ہے دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچنے والے میاں نواز شریف نے مقامی ہوتیل میں بلوچستان کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی اس ملاقات میں بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام فے اور بختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنما شریک ہوئے سابق وزیر اعلی بلوچستان جام کمال سابق رکن اسیملی سلیم خوسا نور محمد دمبر سمیت تمام وہ سیاست دان کے جن کے نام گزشتہ روز سردار عبد الرحمان کھیتران نے ہمارے پروگرام میں بتائے وہ سب لوگ نون لیگ کا حصہ بننے کو تیار ہیں نواز شریف نے سیاسی قائدین سے ملاقات میں مستقبل میں سیاسی تابون اور اس طرح کے عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے نواز شریف نے یقین دلایا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت کو قائم رکھیں گے بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے نون لیگ کو عزیز رہی ہے بلوچستان سے اہم ترین سیاسی ڈیویلپمنٹ ہے باب پارٹی کے سرکردار رہنماوں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت یہ خبر دے رہی ہے کہ باب پارٹی اب دو واضح گروپ میں منقسم ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایک دھڑھا نون لیگ سے جاملہ اور دوسرا گروپ باب پارٹی میں رہتے ہوئے نون کا شریک سفر رہنے کو تیار ہے نون لیگ میں شامل ہونے والے جام کمال گروپ کی باب پارٹی سے دوریاں اس وقت شروع ہو گئی تھی کہ جب عبدالقدوس بزنجو کی آشربات پر حکومتی اتحاد میں شامل چودہ رکین نے جام کمال کے غلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی مگر اس تحریک پر رائے شماری سے قبل ہی جام کمال نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا اور عبدالقدوس بزنجو وزیرعالہ بن گئے خراب طرز حکمرانی کو جواز بنا کر اس تبدیلی نے باب پارٹی کے وجود کو تقسیم کر دیا اور پارٹی کی کمان عبدالقدوس بزنجو کے ہاتھ میں چلی گئی عبدالقدوس بزنجو نے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں بھی لیگی وزیرعالہ ساناولہ زہری کے خلاف بھی بغاوت کی اور انہیں اقتدار سے چلتا کیا گزشتہ پانچ برسوں میں باب پارٹی کا بلوچستان کی سیاسی حییت بدلنے میں نہ صرف قلیدی کردار رہا ہے بلکہ وفاق میں بھی سیاسی منظر نامہ بدلنے میں اہم ترین رول ادا کیا ہے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر کے لیے باب پارٹی نے پیپلز پارٹی کی یوسف رزا گلانی کے حق میں ووٹ ڈال کر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جماعتوں کا خواب چکنا چور کر دیا تھا باب پارٹی کے سینٹرز کے ووٹ لینے پر تب پاکسان مسلم لیگ نون سمیت پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے پاکسان پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا حتیٰ کہ پی ڈی ایم سربرا نے پاکسان پیپلز پارٹی کو شو کاؤز نوٹس بھی جاری کر دیا تھا سوال یہ ہے کہ لیک باکس کے اندر ان ووٹوں پر کس نے دباؤ ڈالا کہ چونسٹھ جو ہے وہ پچاس ہو گئے چھے مہینے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمن سینٹشپ نہیں لینے دوں گا ایک چھوٹے سے عوضے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے اگر آپ کو یہ عوضہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے سب سے زیادہ جو پر اسرار رویہ ہے وہ آسیف علی زرداری زرداری صاحب کسی نام علوم ایجنڈے پہ شاید کام کر رہے لیگی کے عادت نے تب ایک واضح لکیر کھینچ دی مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ شکست مسلم لیگ نون کی نہیں ان لوگوں کی ہار ہے جنہوں نے اہد شکنی کی اور رسولوں کی قربانی دی اور جس طرح آپ نے سنا کہ چھوٹے سے عوضے کے لیے آپ نے باپ پارٹی سے ووٹ لے لیا میاں صاحب سے مانگ لے بیگی کے عادت کے یہ اصول اور جمہوریت کے لیے قربانی آج کہاں ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی آج نون لیگ سے یہی جواب مانگ رہے تھے ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنکید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے ملیے باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تمہیں کیسے لیے تو امید ہیں کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا میرا تجویز یہ ہوگا لہور پہ ہی فوکس کریں اپنی چماعت کے درو سیاست کریں دوسرے ادارہ کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں آپ میرے لیے جگہ بنائیں بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ بھی کیا کہ نون لیگ کلہور میں مشکلات کا سامنا ہے اس لیے میاں صاحب کو دوسرے صوبوں میں جانے کا مشورہ دیا گیا ہے بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر سوال اٹھایا انتخابات سے پہلے کارکردگی پر اٹھتے یہ سوالات ہیں اور دوسری طرف سولہ مارک کی پی ڈی ایم اتحاد ہے کہ جس میں یہ دونوں جماعتیں برابر کی شریک ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نور محمد ڈومر صاحب بہت بہت شکریہ سابق سبائی وزیر رہ چکے ہیں بلوچسان عوامی پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ نور محمد صاحب آج سب آج شریک ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جام کمال صاحب نے پہلے پہل بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑا اپرل 2018 میں آفٹر سرونگ از ایمینسٹر انواز شریف صاحب's cabinet انٹو 2013 اور آن ورڈ اس کے بعد باپ کی بنیاد رکھی میں 2018 کے اندر بحیسیت صدر اس کے بعد چیف منسٹر بھی بنے اور آج پھر یو ٹرن لے کے واپس چلے گئے ہیں تو آپ سب اس کے اندر شریک عمل ہیں اور ایک ہی نکتے کے اوپر کھڑے ہیں کہ اب آپ کا سیاسی مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہی ہے جی بالکل ہمارے جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقریبا ہم سارے باپ پارٹی میں تھے اور آبی تقریبا باپ کے دو اسے تقریبا ہم لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تو جان صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے اور کافی صبح وزراء اور صاحب کا امپیز اور صاحب کا امینیز یہ تقریبا بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو ہم نے جوائن کر دیا تو نور محمد صاحب ماضی میں تو آپ کے ووٹ کو بھی پاک صاف اور صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا مریم صاحبہ تو کہتی تھی آپ اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے آج آپ کو اس بات کے اوپر شرمندگی ہے یا پی ایم ایلین کو آپ کو لگ رہے کہ ریورز گیر میں جانا پڑ گیا نہیں یہ تو سیاست ہے سیاست ظاہر سی بات ہے سیاست میں ہر پیاخر نہیں ہے آپ ماضی کے طرف اگر چلے جائے تو یہ سارے پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرتے تھے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں پھر سارے ایک ہو گئے تو ہم بھی پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے پارٹی آخر میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھا تو ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے ہم مسلملی قنون کو بالکل ہم نے ایسے جوائن کی کہ ہم بڑے پاخر سے جوائن کرتے ہیں سر وہ مسلملی قنون جو آپ کو کل تک انٹیپینڈنٹ نہیں کہتی تھی اور پیپلز پارٹی کو آپ کا تانہ دیتی آئی ہے تو کوئی حصول نہیں ہے سیاست کے پھر نہیں ہم تو پہلے بھی انڈیپینڈنٹ تھے ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہے اپنے مرضی پہ ہم نے باپ باقی بنائی بلشتان میں اپنے اوٹ کے بلگوتے پہ اپنے ہی اوٹ ہمارے کافی اوٹ ہے ہر کسی کے سر کل کھیتران صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں آپ سب کے نام لے کر انہوں نے پہلی خبر دے دی کون کون جا رہا ہے بشمول جام کمال صاحب لیکن یہ فرمایے دیجئے گا انہیں کہا سپریم کمانڈر ہیں ہمارے نواز شریف صاحب یعنی کہ اکثر نظریہ بھی ایک ہے مگر کسی سطح کے اوپر آپ لوگوں نے ابھی یہ دور کی بات نہیں ہے ماضی قریب کی بات ہے کہ جن شکووں کا اور جن علقہ بات سے آپ کو نوازا جاتا تھا اور جس سیاسی اسطلاح آپ لوگوں کے نام کے ساتھ نتھی کی جاتی تھی اس کے اوپر کوئی گلہ شکوہ کوئی سوال اٹھایا یا نافنگ دیکھو یہ میڈیا کی باتیں ہیں ہم نے کبھی میاں صاحب کی زمان سے تو اس طرح کی بات نہیں سنی جو ہمارے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہوگا لیکن ہمیں ظاہر سے بات ہے کچھ دن پہلے میں سردار آیا صادق صاحب آیا انہوں نے ہم سے سب سے انڈیجولی ملاقات کیا ہمیں دعوت دی اور پھر ہم نے اس پہ مشورے کا ٹائم لیا مگر سال پہلے تو خبر یہ آئی تھی سال کے شروع میں کہ آپ سب پیپلز پارٹی جانے والے ہیں فیصلہ کب تبدیل ہوا نہیں ہمیں کبھی پیپلز پارٹی کے طرف سے نہ کوئی دعوت ملی ہے نہ کبھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے ہمیں پہلی بار مصنبلی گنون کے طرف سے دعوت ملی ہے اور ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر کے ہم نے مصنبلی گنون کو جوائن کر دی اور آپ کتنے لوگ ہیں یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں صاحب کا صوبائی وزرہ اور امینے کل ملا کے کوئی 35-40 تک بن جاتی گی میرے خیال تو پیچھے باپ کوئی بچے گی یا ساری لے گئے نہیں باپ پارٹی کے بھی وجود تو اپنی جگہ پر برقرار ہے وہاں پہ بھی کافی لوگ سینیٹرز موجود ہے اور کچھ صوبائی صاحب کا صوبائی وزرہ اور امپی بھی موجود ہے باپ پارٹی بھی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے